عبداللہ اسلام علیکم کیسے ہو میری جان کیا کر رہے ہو کدھر سے آیا میرا بیٹا کھیل کے آیا سکول گئے تھے آپ کھانا نہیں لے کے جاتے ہو کتنے دبلے ہو گئے ہو عبداللہ تیسے روپے لے کر گئے تھے کیا کھایا آپ نے تیسے روپے میں ممہ بولتی ہے کہ آپ روٹی نہیں لے کے جاتے کیا وجہ ہے میرے چلبل پانڈے ابباجان کیا ہو گئے آپ کو میں تو کھانا کھاتا ہوں کبھی کبھی نہیں لے کے جاتا ممہ پیشے دے دیتے ہیں تو اس کا کھا لیتا ہوں میں تو اپنی سیف کا بہت خیال لگتا ہوں اور آتے ہوئے میں کشف اپی کے لیے بھی چیزیں لے کر آتا ہوں جیسے کہ چپس ہو گئے ٹافی سو گئی تو گندے بچے تم ٹافی اور چپس کھاتے ہو ادھر کوئی کام کی چیز نہیں کھاتے ہو میں نے کتنی بار بولا ہے کہ ہمیشہ کھانا گھر سے لے کر جائے کرو یہ خراب خراب چیزیں کھاتے ہو آپ کی صحت بھی خراب ہو جائے گی میں آپ کی ممہ سے بات کرتا ہوں ان کو بولتا ہوں اس کو ہمیشہ کھانا گھر سے ٹپن میں ڈال کے دے نہیں نہیں ابا جان ایسا مت کرو آپ میں تو صرف پیسے ہی لے کے جاؤں گا مجھے پیسوں کے ساتھ ادھر کنٹین میں چیزیں کھانے کا بہت اچھا لگتا ہے کھاروٹی میں نہیں کھا سکتا ادھر ببا جان ایسا مت کرو ابا جان نہیں نہیں میرا بچہ اب رونا مت میں تو مزا کر رہا تھا بٹ میرا بچہ اچھا اچھا لے کر کھایا کرو ادھر سے ٹافی اور چپس نہیں کھاتے ہیں اس سے بچوں کی صحت خراب ہو جاتی ہے بیٹا اور آپ بھی کشف کے لیے بھی آتے ہوئے آپ اچھی سی چیز لے کر آیا کرو جیسا کہ بسکٹ ٹھیک ہے اب باجان بہت شکری آپ کا میں تو بہت ڈر گیا تھا چلیں بہت شکری آپ کا باجان آپ بہت اچھے ہیں ابھی آپ دبائی واپس کب جا رہے ہیں آپ کی تو چھٹیاں بھی کم رہے ہیں اب باجان بس ابھی دس دن رہ گئے ہیں بیٹا ابھی جاؤں گا دبائی میں تو جاتے وقت ہی میں واپس آ جاؤں گا آ کے پھر میں اپنا کاروبار کروں گا بیٹھک میں ہم دکان کھولیں گے ٹھیک ہے نا جی جی اب باجان بہت اچھی بات ہے پھر تو روز ہی ہم چیزیں کھایا کریں گے دکان سے اٹھا اٹھا کے چلو جاؤں میرا بچہ بھی جا کے پڑھائی کر لو اور سو جاؤں گوڈ نائٹ ٹھیک ہے اب باجان میں جا کے پڑھ لیتا ہوں تھوڑا سا مجھے تو نید آ رہی ہے دیکھو نہ میری آنکھیں بھی بند ہو گئیں اوکے میں چلتا ہوں شب بابا خیر